السلام علیہ وسلم یا عباد اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت ہی طیبین الطاہرین المعسومین لا سیمع علی بقیت اللہ فی الارضین و حجت ہی علی العالمین الامام المہدی المنتظر و الحجت الثانی اشر و لعنت اللہ علیہ اعدائه مجمعین اما بعد پہو و اصدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آہد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وانعبدونی حازا سراتم مستقیم سلوات بھیجے محمد و علیہ وآلہ ارشاد پروردگار ہے اے بنی آدم کیا میں نے تم سے پہلے ہی یہ اہد نہیں لیا تھا کہ تم ہرگز شیطان کی عبادت مت کرنا کیونکہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا اسی کا نام سرات مستقیم ہے پروردگار عالم نے انسانوں سے جو اہد لیا ظاہراں دیکھا جائے تو ہم سے اس دنیا میں اس حیات میں اہد نہیں لیا لیکن علماء جو تفسیر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا صرف یہی مرحلہ نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی کے چھے مرحلے ہیں حیات انسان کے چھے مرحلے ہیں جن کو وہ تیہ کرتا کرتا یا تو جنت میں پہنچ جاتا ہے یا جہنم میں چلا جاتا ہے چھے مرحلے بیان ہوئے ہیں ایک ہے عالمِ ذر جب انسان ذرات میں ہوتا ہے دوسرا اس کی زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے سلبِ پدر جب وہ باپ کی پشت میں ہوتا ہے اور تیسرے زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے شکمِ مادر چوتھا مرحلہ ہوتا ہے یہ والی زندگی کہ جس میں ہم اور آپ عملی طور پر زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد پانچوہ مرحلہ ہوتا ہے قبر جس کو برزخ کہا جاتا ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْ اَصُونَ کہ تمہارے پیچھے برزخ ہے قیامت تک کے دن کے لیے جب انسان مر جاتا ہے تو وہ قبر میں ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے عالمِ برزخ کتنا طویل ہے علمِ خدا میں ہے کوئی اس کو نہیں جانتا اور نہ بتا سکتا ہے اس کے بعد جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا میدانِ محشر ہے اور پھر اس کی زندگی کا یہ آخری مرحلہ ہے تو پھر پروردگارِ عالم نے انسان سے کب اہد لیا علماء لکھتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے اس وقت اہد لیا جب انسان عالمِ ذر میں تھا اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے اس کے ایک مثال پیش کی ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے جب خانہِ کعبہ کی تعمیر کر لی تو حکمِ خدا یہ آیا کہ اب آپ لوگوں کو تواف کرنے سجدہ کرنے عبادت کرنے اور حج کے لیے بلاو پکارو ان کو خلیلِ خدا نے عرض کی پروردگارہ میں یہاں انسان کہاں کہاں ہیں میری آواز انطلق کیسے جائے گی تو آوازِ قدرتی آئی عبراہیم آواز نکالنا تمہارا کام ہے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے لہٰذا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے جو آواز بلند کی تو اس وقت جو دنیا میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا جو سلبِ پدر میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا جو شکمِ مادر میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا جو عالمِ ذر میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا لہٰذا جنہوں نے لبیک کہا وہ ان کے پکارنے پر خانہ خدا کی زیارت کے لیے آئیں گے اب ایک روایت ذہن میں آرہے لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں وہ آئیں گے اور جنہوں نے لبیک نہیں کہا دیکھیں میں دوسری بحث میں پڑھنا آنی چاہتا مختصر سا وقت ہوتا ہے جنہوں نے لبیک نہیں کہا وہ نہیں آئیں گے اور پھر آپ وہ طرفین والی حدیث کو پڑھئے جو مناسی کے حج حکومت پاکستان چھاپتی ہے تو اس میں بھی حدیث لکھی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص پر حج واجب ہو جائے اور وہ حج پر نہ جائے ٹالتا رہے ٹال مٹول سے کام لے حج پر نہ جائے اور وہ اسی عالم میں مر جائے تو حضور فرماتے ہیں وہ یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا اسلام پر نہیں مرے گا یا یہودیت پر مرے گا یا عیسائیت پر مرے گا کیوں اس لئے کہ ابراہیم توجہ کیجئے گا بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں ارز کر کے آگے بڑھوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام جب پکارے اور کوئی لبیک نہ کہے نہ آئے ان کی آواز پر تو وہ یہودی اور عیسائی ہو کر مرے تو اگر محمد کسی کو پکارے وہ پہاڑوں پر چل جائے ایک سلوات بھیجئے محمد والے محمد یہ انسانی زندگی کے مراحل ہیں اور اس کے بعد اللہ نے اہد لیا کہ تم شیطان کی ہرگز عبادت مت کرنا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کہیں کھلا ہوا دشمن کسی کو نظر آتا ہے نہیں نظر آتا ہے مگر قرآن نے اس کو کہا عدو مبین کھلا ہوا دشمن تو کہا کہ بھئی شیطان نظر نہیں آتا ہے مگر شیطان بہرحال انسان کو بہکاتا ہے انسان کو سرات مستقیم سے ہٹاتا ہے انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو دشمن خدا و رسول و اہلِ بیت بنا دیتا ہے ہے دشمن نظر آتا نہیں ہے تو کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دشمن ہے مگر بعض دشمن وہ ہوتے ہیں جو چھپ کر نقصان پہنچاتے ہیں عجیب ہیں امتِ مسلمان کے لوگ جو چھپ کر بہکائے اس پر ایمان ہے جو پردہِ غیب میں رہ کے ہدایت کرے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے چھپ کر بہکاتا ہے ہے کیا دشمن دشمن ہے دیکھئے شیطان دشمن تو ہے مگر شیطان کس جن سے تعلق رکھتا ہے یعنی وہ کون سی مخلوق ہے اس کے قسم کیا ہے تو جواب یہ ہوگا کہ شیطان جنوں میں سے ہے انسانوں میں سے نہیں ہے فرشتوں میں سے نہیں ہے تین مخلوق ہیں اللہ کی فرشتے جن اور انسان شیطان جنوں میں سے ہے انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے نہیں فرشتے تو انسان کو بہکاتے نہیں وہ تو معصوم ہیں مگر شیطان جو جنوں میں سے ہے اور وہ ہے انسان کا دشمن وہ انسان کو بہکاتا ہے چھک کر بہکائے جیسے بھی بہکائے لیکن ہے تو دشمن خداوندہ تو نے بتا دیا کہ شیطان ہے دشمن تو کیا شیطان کی جو دشمنی ہے اس سے بچنے کے لئے تو نے کوئی انتظام کیا تاکہ ہم اس سے بچتے رہیں ہم اس کے جال میں نہ پھسیں ہم اس کی چکر بازیوں میں نہ آئیں ہے کوئی طریقہ یا تو اس کی تصویر دکھا دے کہ یہ ہے شیطان تاکہ ہم اس سے ہوشیار ہو جائیں مگر تصویر نہیں دکھائی اس کی کوئی پکچر نہیں ہے آوازِ قدرت آئے گی شیطان کی کوئی تصویر نہیں ہے شیطان ایک کردار کا نام ہے توجہ کیجئے گا شیطان ایک کردار کا نام ہے اور آپ یاد رکھئے شیطان کا نام شیطان اس کا اصلی نام نہیں ہے شیطان کا اصلی نام ابلیس ہے ابلیس پھر شیطان کیوں کہا گیا اس کا نام شیطان تھا ہی نہیں شیطان پڑ گیا کس دن سے پڑا جس دن سے اس کو بارگاہ خدا سے نکال دیا گیا اس دن سے اس کو کہا جانے لگا شیطان شینتو اے نون اس کا جو اصلی لفظ ہے وہ ہے شینتو اے نون شیطانہ جس کے معنی ہے دور کرنا ہٹا دینا نکال دینا مردود باردہ اس دن سے اس کا نام شیطان پڑ گیا خداوندہ یہ شیطان جنوں میں سے تو کوئی انسانوں میں بھی شیطان ہے اگر یہ جنوں والا شیطان ہے ہم اس سے بچ جائیں گے تو نے بتا دیا لیکن دیکھا ہم نے نہیں کہا نہیں میں اس کا کردار بتاؤں گا شیطان کردار کا نام ہے ذات کا نام نہیں ہے ذات کا نام ابلیس ہے کس دن سے اس کا نام شیطان پڑا جن دن یہ بارگاہ سے نکال دیا گیا اب آئیے کیا شیطان بہکانے والا جنوں میں سے ہوتا ہے یا انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے آواز خدرت آئے انسانوں میں بھی ہوتا ہے وہ تو انسانوں میں بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ناس انسان بھی ہے تو بڑا مشکل ہو گیا خدا بندہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ بہکانے والا صرف شیطان جنوں میں سے ہے تو نے بتا دیا ہم اس سے بچے رہیں گے ڈرے رہیں گے گھبرائے رہیں گے اس سے دور بھاگیں گے مگر مسئیبت یہ تو انسانوں میں سے بھی ہے خدا بندہ وہ انسانوں میں سے کون ہے کہ اگر تم شیطان کے کردار کو پہچان لوگے تو انسانوں والا بھی شیطان پہچان لوگے توجہ کیجئے گا بہت مشکل بات نہیں ہے میں یہاں سے تھوڑا سا آگے جاؤں گا کہ اگر تم جنوں والے شیطان کے کردار کو پہچان لوگے تو انسانوں والے کو بھی پہچان لوگے ہم نے کہا پروردگارہ پہلے جو جن والا شیطان ہے اس کی پہچان کیا ہے اس کا کردار کیا ہے اس نے کیا غلقی کی کہ تم نے اس کے نام سے نہیں پہچانا شیطانہ یا شیطانہ دارو ہوں جو گھر سے دور کر دیا گیا جس کو بھارگاہ سے نکالا گیا قرآن نے کیا کہا شیطان کو فخروج نکل جا فخروج get out دفع ہو جا نکل جا تو خداوندہ وہ جنو والا شیطان اس کی پہلی پہچان یہ کہ اس کو بھارگاہ خدا سے نکالا گیا کہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا جس کو خدا نے نکالا وہ جنو میں سے ہے اور جس کو پیغمبر نے اپنی بھارگاہ سے نکالا وہ انسانوں میں سے ہے ایک سلوات بھیجئے محمد وعال محمد ایک کردار ہوگا ہم جس کو نکالے اسی لئے پیغمبر نے فرمایا قومو انی میرے پاس سے نکل جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اور کیا آپ نے اب یہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے کھلا ہوا دشمن ہے خداوندہ اس سے بچنے کا اس کو کٹنے کا اس کو ہم سے دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ مزید تفصیلات وقت کم ہوتا جاتا ہے اور میں مثالوں میں گم ہو جاتا ہوں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یا علی انتا یاسوب الدین دیکھیں پہلی مجلی میں میں نے ارز کیا تھا کچھ شہد کی مکی کے بارے میں اے علی تم دین کے یاسوب ہو دین کے یاسوب ایک ہوتا ہے شہد کا یاسوب شہد کا یاسوب کیا ہے قرآن مجید میں سورہ نحل ہے وَأَوْحَا رَبُّكَا اِلَنْ نَحِلُ بھئے ہم تو اب تک یہ سمجھ رہتے ہیں کہ وحیِ پروردگار صرف انبیاء پر نازل ہوتی ہے صحیفہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم ایک سلوات بھیجے محمد وعال محمد صحیفہ فاطمہ کیا ہے دیکھیں بعد دشمنان اہل بیعت جو نام نہاد علماء ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ فرشتے صرف نبی پر آسکتے ہیں اس کے علاوہ کسی پر نہیں آسکتے سورہ نحل تو کہہ رہے ہیں وَأَوْحَا رَبُّكَ اِلَنْ نَحِلُ ہم نے شہد کی مکی پر وحی کی ہے میں جب امام سے پوچھاتا کہ وہ کون ہے جس پر اللہ نے وحی کی جو نہ جنوں میں سے نہ انسانوں میں سے ہے کون ہے وہ تو امام نے فرمایا تھا وہ شہد کی مکی ہے اللہ نے اس پر وحی کی تو جب شہد کی مکی پر وحی ہو سکتی ہے تو جناب فاطمہ کے پاس فرشتہ نہیں آسکتا ہے صحیفہ فاطمہ وفات پیغمبر کے بعد اللہ نے شہزادی کے دلاسے کے لیے باقاعدہ فرشتوں کو معین کیا تھا جو شہزادی کے پاس آتے تھے اور شہزادی کا دل بہلاتے تھے اور وہیں پر شہزادی نے جو کچھ لکھا ہے اسی کو صحیفہ فاطمہ کہا جاتا ہے تو شہد کی مکی کا ذکر بہت اقل مند بہت ہوشیار ظاہر ہے کہ اللہ جس پر وحی کرے اس سے زیادہ ہوشیار کون ہو سکتا ہے پر کتنی ہوشیار ہے کہ جب ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ شہید کی مکھیاں اپنے اطراف میں پچاس پچاس کلومیٹر سو سو کلومیٹر دور جاتی ہیں اور وہ وہاں سے پھولوں کا رس لے کر آتی ہیں اس کو زخیرہ کرتی ہیں اور زخیرہ کرنے کے بعد ان کے کیپسولوں کو بند کرتے ہیں اور پھر وہ انسانوں کے کام آتا ہے آیاتِ قرآنی موجود ہیں کہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے اس کو شہد مہیا کرنے کا حکم دیا انسانوں کے فائدے کے لیے صرف مومنوں کے لیے تو پھر ہندوستان میں شہد کے چھتے نہیں ہونے چاہیے وہاں شہد نہیں ہونا چاہیے جہاں مشرق اور بدھ پرستے وہاں نہیں ہونا چاہیے جہاں یہودی حیسائی رہتے ہیں وہاں نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ رب المومنین نہیں ہے رب العالمین ہے وہ سب کا رب ہے وہ سب کو رس دیتا ہے وہ سب کو پال رہا ہے لہذا ہر جگہ ملے گا آپ کو یہ شہد ہر جگہ شہد کی مکھیاں ملیں گی اور ہوشیار اور ذہین کتنے ہیں کہ آپ ان کی شہد کے جو مکھیوں کا چھتہ ہوتا ہے اس کو آپ دیکھئے کہ اس میں جو کیپسول بنائے ہیں وہ اتنے ایک جیسے ہوتے ہیں کہ ان میں فرق توجہ کیجئے گا ان میں فرق نہیں ہوتا ہے اگر انسان کو دے دیا جائے کہ اس طرح کا بناو ہزار ہا سال لگ جائے مگر ممکن نہیں ہے یہ برابر ایک جیسے شہد کی مکھی نے کیوں بنائے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہم جس پر وہی کرتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اسی لئے تو پیغمبر نے کہا اولونا محمد واسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد ایک جیسے بناتے ہیں اور ان میں شہد مہیا کرتے ہیں شہد کس کے لئے تمام انسانوں کے لئے کسی خاص طبقے کے لئے نہیں کسی خاص علاقے کے لئے نہیں کسی خاص زبان کے سب کے لئے ہے وہ ٹھیک ہے ان کا نظام کیسا نظام ہے انڈے دینے والی مکھیاں الگ رس لانے والی مکھیاں الگ پانی لانے والی مکھیاں الگ چھکتے بنانے والی مکھیاں الگ صفائی کرنے والی مکھیاں الگ اور کر رہے ہیں آپ کتنی قسمیں جو ریسرچ کی ہے وہ بتایا گیا ہے اور سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں کوئی اپنے کام سے مو نہیں موڑتا ہے یہ کوئی کسی ملک کے ادارے کے ملازمین نہیں ہے کہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تباہ کر کے رکھ دیا یہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں مخلوق خدا ظاہراں کیڑے ہیں لیکن اللہ نے سورہ نحل میں جو تفسیر ہے جو قرآن ہے اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے ان کو کتنی عقل اطاف فرمائی ہے اور یہ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کر رہے ہیں سب کا کام الگ الگ ہے توجہ کی دیئے گا زیادہ زہمت نہیں سب کا کام بالکل الگ الگ کوئی کسی کے کام میں مداخلت کرنے کو تیار نہیں ان شہد کی مکھیوں پر جو سردار رکھا ہے اس کا نام ہے یاسوب اس کا نام ہے یاسوب میری محنت کو زائیہ مت کی دیئے گا اس کا نام ہے یاسوب اس کا کام کیا ہے بھئی اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہر آنے والی مکھی کو چیک کرتا ہے مکھی جو رس لاتی ہے پانی لاتی ہے اس کو چیک کرتا ہے یہ چیک کرتا ہے کیا چیک کرتا ہے کہ کہیں یہ رس زہریلا تو نہیں کہ اگر یہ شہد میں مل گیا تو انسان کو نقصان پہنچے گا مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے اسلام کی بات نہیں ہے ایمان کی بات نہیں ہے انسان کو نقصان ہوگا اور جب انسان کھائے گا تو اس کی جان جائے گی جان کو نقصان اللہ برداشت توجہ کی جئے گا کافر کھائے مر نہ جائے یہودی کھائے مر نہ جائے عیسائی کھائے مر نہ جائے مشرق کھائے مر نہ جائے غور کر رہے ہیں آپ خدا برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے لہذا اللہ نے ایک یاسوب بٹھایا تم چیک کرو تمہارا کام چیک کرنا ہے اگر کوئی غلط رس لے کر آئے تو شہد کی مکی کیا کرے گی اس کو کہے گی واپس چلے جاؤ اس کو تھوک کے آ جاؤ دوسرا لے کر آنا گنجائش نہیں ہے واپس جانے کی گنجائش نہیں ہے رس کو تھوکنے کی گنجائش نہیں ہے پھیکنے کی گنجائش نہیں ہے یہ یاسوب کرتا کیا ہے غلط رس لین لانے والے مکی کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اس کو مار ڈالتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اور لکھا یہ ہے ریسرچ کرنے والوں نے کہ اس کے موں میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دو دھاری ہوتی ہے آپ پہنچے یا نہیں دو دھاری ہوتی ہے غلط رس لانے والے کو یہ کٹ ڈالتا ہے پروردگارہ کیوں کہ کئی انسان کو نقصان نہ پہنچ جائے تو وہ خدا وہ رب العالمین وہ ارحم الراحمین جو انسانوں کی جان کو نقصان پہنچنے کا ایسے حفاظت کا انتظام کرے کیا وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ بعد پیغمبر دین میں رکھنا پیدا ہو اور کوئی بچانے والا نہ ہو وہ خدا برداشت نہیں کر سکتا ہے لہٰذا وہ یاسوب شہد کا وہ یاسوب الاصل ہے جو شہد کو غلط رس سے اور زہریل رس سے بچاتا ہے اور وہ دو دھاری بھی ہے اور وہ مکہ نہیں ہے وہ مکہ مرد ہے اس لئے کہ کسی زنانے کا کام نہیں ہے مرد ہی کا کام ہے توجہ کی اب پیغمبر نے فرمایا وہ شہد کا یاسوب ہے تو دین کا یاسوب ہے لہذا اب علی کی تلوار جہاں بھی چل رہی ہے اب آپ کہتے رہیے فلاں کو علی نے مارا فلاں کو علی نے قتل کیا فلاں کو علی نے واسل جہنم کیا پیغمبر کی حدیث تو پڑھ لو علی کی تلوار صرف وہیں چلے گی جہاں کوئی دین میں رخنا ڈال رہا ہو علی کی تلوار چاہے جمل میں چلے چاہے سفین میں چلے چاہے نہروان میں چلے غور کیا آپ نے یہ مولا کائنات کہ جنہوں نے بعد پیغمبر دین کی حفاظت کی اور تنہا علی نے دین کی حفاظت نہیں کی اس لئے کہ علی نے دعوت زلشیرہ میں جو دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی تو مولا نے فرمایا تھا اللہ کے رسول میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا میں ہمیشہ آپ کی مدد کروں گا کوئی لمحہ ایسا نہ ہوگا جب میں آپ کی مدد نہیں کروں گا یہ نہیں کہا پیٹ بھرا ہوگا تو مدد کروں گا آرام کا وقت ہوگا تو مدد نہیں کروں گا پیاسا ہوں گا تو مدد نہیں کروں گا رات ہوگی تو مدد نہیں کروں گا دن ہوگا تو مدد کروں گا سفر میں ہوں گا تو مدد نہیں کوئی شرط نہیں لگائی صرف ایک جملہ پہ مولا کائنات نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں آپ کی ہمیشہ مدد کرتا رہوں گا جنگ کا معاملہ ہوا وہ تلوار سے مدد کروں گا اور اگر سونے کا معاملہ ہوا تو بھی اس طرح پر سو کے مدد کروں گا بعد لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اس علی کو کیا پکارتے ہو جو نجف میں سو رہا ہے جو نجف میں سو رہا اس کو کیا پکارتے ہو وہ تمہاری کیا مدد کرے گا وہ تمہیں کیا بچائے گا وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا وہ تمہاری کیا حاجت روای کرے گا میں نے کہا عقل کے اندے ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھ کلمہ پڑھنے والے ذرا سوچ تیرہ نبی جو 63 سال تک زندہ رہا اس کو بچانے والا آلیت اور شبہ ہجرت میں اس نے سو کر ہی محمد کو بچایا ہے تو جو شبہ ہجرت محمد کو سو کے بچا سکتا ہے وہ نجف میں سو کے ہماری حفاظت کیسے نہیں کر سکتا ہے ایک سلوات دیجئے محمد و آلیت محمد توجہ کیا آپ نے یہ ہے علی جو بعد پیغمبر دین کا محافظ اللہ نے انتظام کیا تفصیلات انشاءاللہ کچھ ایسے مرحلے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جہاں مولا کائنات ہی وہ تھے کہ جو بعد پیغمبر دین کو بچانے والے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھیں سلسلے کو جورتے چلے جائیے کہ علی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا تو فقط علی نے ساتھ نہیں دیا اولاد علی وہ بعد پیغمبر دین کی حفاظت کرتی چلی گئی اور تبلیغ دین کرتی چلی گئے میں روزانہ فضائل کے آخر میں اور مسائب سے پہلے ازادار یا سید الشہدہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اور کتابوں میں بھی لکھا ہے بعض یزید کے نمک خاروں نہیں لکھا ہے کہ یزید قتل حسین سے بلکل بری ذمہ تھا اس کو نہیں پتا تھا وہ نہیں جانتا تھا یادہ سارا کیادھرہ ابن زیاد کا تھا اس کا جواب دیکھیں امام حسین علیہ السلام 28 رضب کو چلے ہر چیز کا جواب لے کر چلے امام کے پاس علم غیب ہے وہ جانتے قیامت تک آنے والے یزیدی کیا کیا لکھیں گے امام حسین نے اس اعتراض کے جواب کا کیا انتظام کیا اپنی کتاب شہید انسانیت میں لکھتے ہیں کہ اس کا جواب امام حسین اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر گئے کہ اگر یزید قتل حسین سے بری ذمہ ہونا بھی چاہتا ہے تو جب یہ سادا تیرے دربار میں پہنچے تو تُو نے ان کے ساتھ کیا کیا اگر بری ذمہ ہونا چاہتا ہے کہ تیرا قتل حسین سے تعلق نہیں تو ان کو عزت دیتا ان کا احترام کرتا اور قتل حسین پر خوش نہ ہوتا بلکہ قتل حسین کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پہ چھڑیاں نہ مارتا ابو برزای اسلامی کہتے ہیں جو صاحبی پیغمبریں بیٹے ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یزید چھڑیاں امام حسین کے دندان مبارک اور لبھائے مبارک پر مار رہا ہے وہ چیک کر کھڑے ہو گئے اے یزید اس چھڑی کو ہٹا لے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کا رسول اللبوں کو چوما کرتا تھا یہ توہین پیغمبر اور یزید طاقت کے نشے میں شراب کے نشے میں دولت کے نشے میں حکومت کے نشے میں ہے اور جب انسان پر یہ شیعاتین مسلط ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی قوت کا اور مظاہرہ کرتا ہے لہٰذا اس نے شام جو اسلامی دنیا کا کیپٹل تھا تمام ممالک کے سفرہ وہاں موجود تھے ہر ملک کے سفیر کو بلایا لاکے بٹھایا سات سو کلسی نشین ہے سادات قیدی بن کر آئے ہیں اہلِ حرم کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندے ہیں امامِ حسین کا سر تشتِ تلانے رکھا ہے یزید چھڑیاں مار رہا ہے اور ان سفیروں میں روم کا سفیر بھی بیٹھا ہوا ہے روم کا سفیر یعنی عیسائی حکومت کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ساری گستاخیاں دربارے یزید میں ہو رہی ہیں ایک مرتبہ یزید کی طرف سے ایک منادی کھڑا ہوا اور اس نے تقریر کرنا شروع کی یزید کی حمایت میں تمہیں پتہ ہے؟ یزید نے فتح حاصل کیے کس پر فتح حاصل کیے؟ کہا کہ یزید کا دشمن تھا کون دشمن تھا؟ کہا وہ باغی تھا نعوذ باللہ وہ دین سے خانج ہو گیا تھا پھر بتایا دیکھو یہ جو کٹا ہوا سر رکھا ہے یہ حسین کا سر ہے سفیرِ روم جو روم سے آیا عیسائی تھا اس کو واقع مباحلہ یاد تھا اس کو یاد تھا واقع مباحلہ کیونکہ وہ پڑھ چکا تھا سن چکا تھا عالم تھا اور وسیع پیغمبر حضرت شمعون کی نسل میں سے تھا پریشان ہو گیا اس کے کلیجے میں تکلیف ہونا شروع ہوئی اس کی ہنجاگی مباحلہ کا واقعہ سن چکا تھا پڑھ چکا تھا عالم تھا ایک مرتبہ اس نے کہا اس نے حسین کا نام لیا ہو نہ ہو وہ جو پانچ آئے تھے ہمارے علماء کے مقابلے میں اور جیتے تھے محمد علی فاطمہ حسن حسین کہ یہ وہی حسین تو نہیں پھر اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا کہہ نہیں وہ حسین کیسے ہو سکتا ہے وہ تو اسلام کے بچانے والے اور یہ سب مسلمان بیٹھے ہیں یہ کیسے حسین کو مار سکتے ہیں پھر اس کے بعد بولنے والا بولتا چلا گیا یہ حسین ہے یہ مدینے میں تھا جب اس نے اور بیان کرنا شروع گیا سفیر روم پریشان ہوا اب پریشانی بڑھتی چلی گئی اس نے اب صبر کے دامن کو چھوڑا اور وہ کھڑا ہو گیا کہہ مدینے سے آیا تھا اس کا نام حسین تھا یہ بتاؤ اس کے باپ کا نام کیا تھا کہنے لگے یہ حسین ابن علی تھا سفیر روم نے سوچا ہو سکتا ہے علی تو بہت نام کے مسلمانوں میں ہوتے ہیں کوئی اور حسین ابن علی ہوگا کہا اچھا یہ بتاؤ اس کی ماں کا نام کیا تھا اس کی ماں کا نام کیا تھا کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا پھر سوچا مسلمانوں میں فاطمہ یہ تو بہت ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور فاطمہ ہو کہا اچھا بتاؤ یہ فاطمہ جس کا نام لیا اس کے باپ کا نام کیا تھا کہا فاطمہ بنت محمد کہا کون محمد وہی محمد کیا وہی محمد جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو تو تقریر کرنے والے نے کہا کہ ہاں وہی محمد ایک مرتبہ سفیر روم تڑپا اور کہنے لگا میں کیا بتاؤں آج جب میں عبادت کے لئے فجر میں اٹھا اس سے پہلے میں نے خواب دیکھا خواب یہ تھا کہ عیسیٰ مسیح آئے ہیں اور ان کے ساتھ تمہارے رسول محمد آئے ہیں علی و فاطمہ بھی ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں اور مجھے وہ یہ کہہ رہے ہیں تم ہمارے ساتھ جنت میں چلو میں صبح اٹھا گھبر آیا ہوا پریشان کہ میں کیسائی میرا دین مسیحی مذہب یہ مسلمانوں کا رسول یہ علی و فاطمہ حسن و حسین مجھے کیوں جنت میں لے کے جا رہے ہیں میں پریشان تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیا خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے مگر جب میں نے حسین کا کٹا ہوا سر دیکھا مجھے خواب کی تعبیر سمجھ میں آگئی مجھے خواب کی تعبیر سمجھ میں آگئی اس لیے کہ میں حسین سے عشق رکھتا ہوں میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور میں حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں اور یہ کہہ کہ سفیر روم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر سفیر روم نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنی آغوش ملیا یزید نے جلات کو بھیجا جلات جلدی کر سفیر روم کے سر کو جسم سے جدا کر دے ورنہ یہاں پورے مجمع میں انقلاب برپا ہو جائے گا ایک مرتبہ جلات چلا تلوار لے کر اور سفیر روم نے کلمہ پڑھا امام حسین کے ہوتوں پہ ہوتوں کو رکھتا اور کا فرزند رسول کا وار ہے نا سفیر روم کا خون حسین ابن علی کے خون سے پیوست ہو گیا مگر شہید ہونے سے پہلے اس نے دربار میں اعلان کیا اے مسلمانوں لانا تو تم پر خدا کی میں وسیع پیغمبر شمعون کی پانچویں پشت میں سے ہوں مگر جب میں روم میں گزرتا ہوں تو میرے قدموں کی لوگ خاک اٹھا کے سر میں رکھتے ہیں آنکھوں کا سرمہ بناتے ہیں ارے پانچویں پشت میں ہوں تو میری اتنی عزت ہے مگر تم نے فرزند رسول کو مان ڈالا تم نے فرزند پیغمبر کو شہید کر ڈالا بس آخری نوایت ہے اور آج میں تذکرہ یہ عیسائی تھا اور مقاتل نے لکھا ہے میدان کربلا میں شہید ہونے والے تین عبداللہ ابن وحب تھے اور یہ عبداللہ ابن وحب قلبی کے بارے میں تھوڑا سارس کرنا ہے زیادہ نہیں وقت کم ہو گیا ہے کون ان کے والد نصرانی عیسائی تھے بات تاریخ لکھتی ہے کہ ان کے والد جنگ سفین میں مومن ہو گئے تھے بعض لکھتے ہیں کہ ماں بیٹے ہوئے بارہ حال جو بھی ہے یہ ماں اور یہ بیٹا یہ چھوٹا سا خاندان ہے ماں اور بیٹا اس کے علاوہ ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے ماں اپنے بیٹے کو لے کر گئی کہاں اس کی شادی ہونے والی تھی شادی ہو گئی ایک قبیلے میں ظاہر مومن تھا اور اب شادی سے واپس آ رہا تھا جب اس علاقے سے کربلا کے گزرا ماں نے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ نہر فراد پر پہنچا تو پہرے تھے لشکر کے جنگل بھرا ہوا تھا ماں سے آ کر کہا اماں لشکر جنگل میں بہت زیادہ ہے میں نے پوچھا ہے یہ لشکر کس کے لئے جمع ہوا ہے پتہ چلا یہ لشکر حسین ابن علی کے قتل کے لئے جمع ہوا ہے کہ بیٹا کون حسین کہ اماں ہمارا آقا و سردار اب ظاہر ہے کہ اگدو آئے شادی ہوئی ہے دلہن کو ساتھ لے کے آرہا اپنی گھر نہیں پہنچا ہے کہ بیٹا دیکھیں یہ عشق حسین ہے کہ بیٹا میں ہرگز گھر واپس تجھے لے کے نہیں جاؤں گی ہم حسین سے ملحق ہوتے ہیں میں نے طویل روایت کو مختصر کر دیا ہم حسین سے ملحق ہوتے ہیں خیمے لگ گئے اور یہاں تلقے روزِ آشورہ آیا امام کے بعض اصحاب میدانِ کربلا میں کامیاب ہو گئے جانوں کو قربان کیا اور اب وحب کی ماں عبداللہ ابن وحبِ کلبی کو خدمتِ حسین میں بھیجتی ہے عبداللہ ابن وحبِ کلبی خدمتِ امام میں آئے میدانِ شہادت کی اجازت چاہی امام نے اجازت دی اب وحب اپنی ماں اور زوجہ سے رخصتِ آخر کے لیے آیا ماں نے کہا بیٹا جب تلق تم درجہِ شہادت پر فائز نہ ہوگے تمہاری ماں تمہارا دودھ نہ بخشے گی جب چلنے لگے تو زوجہِ وحبِ کلبی نے دامن کو پکڑا ماں نے کہا بیٹا اب اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے ہو سکتا ہے تمہیں شہادت سے روکے یہ نوبیاتہ دلہ نے ابھی تلق اپنے گھر نہیں پہنچی ہے باپ کا گھر چھوٹ گیا ہے اب سبھی کچھ تم ہو لہذا ہو سکتا ہے تمہیں شہادت سے روکے زوجہِ وحبِ کلبی نے ہاتھوں کو جوڑا اب ماں یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے شہادت کو شہادت کے درجے سے روک رہی ہوں کہ پھر تیرا مددہ کیا ہے کہ یہاں نہیں بیان کروں گی خدمتِ امام میں چلو ماں بیٹا اور وہ دلہن خدمتِ امام میں آئے کہا مولا میں اب اپنے شہر سے بات نہیں کروں گے میں آپ سے بات کروں گی کہا بتاؤ کیا بات ہے کیوں پریشان ہو پانی کی شکایت نہیں کھانے کی شکایت نہیں مسیبتوں کی شکایت نہیں کوئی تذکرہ نہیں کیا دو باتیں کہیں کہا مولا میرے شوہر سے وعدہ لیں کہ جب روزے محشر ہو تو یہ جنت میں میرے بغیر داخل نہ ہو امام نے کہا یہ اس سے کیوں وعدہ لے رہی ہے میں وعدہ درتا ہوں میں مالکِ جنت ہوں میں مختارِ جنت ہوں میں جنت دینے والا ہوں جنت میرے اختیار میں ہے یہ کیوں وعدہ کرے میں وعدہ کرتا ہوں وہابِ کلبی تمہارے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا کا مولا بہت شکریہ اور اس کے بعد امام نے فرمایا بس آخری جملہ آپ رو رہے ہیں انشاءاللہ آپ زیادہ رویں گے دوسری بات امام نے پوچھی اور کیا کہنا چاہتی ہو کہا مولا یہ عرب بڑے سنگدل ہیں یہ عرب بڑے ظالم ہیں ہمارا کوئی اتنا مشہور قمیلہ نہیں ہے ہمارا اتنا کوئی مشہور خاندان نہیں ہے ہم معاشرے میں اس عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے ہیں جو خاندان آپ کا ہے جو اسٹیٹس آپ کا ہے آپ کائنات میں سب سے بڑے خاندان والے ہیں خاندانِ بنی حاشیب اس دنیا کے سید و سردار ہیں آخرت کے سید و سردار ہیں مولا مجھے معلوم ہے آپ نے بتایا ہے سب مرد سردہ شہادت پر فائد ہوں گے سیدانیہ بچ جائیں گی مولا یارب بڑے سنگدل ہیں یہ بعد میں خیمے بھی لوٹیں گے یہ بعد میں چیزوں کو بھی لوٹیں گے یہ عورتوں کو قیدی بنائیں گے مولا یہ جو آپ کے اصحاب کی خواتین ہیں یہ تو لوٹیں گی ان کے پردے چھلیں گے ان کے خیمے جلیں گے مگر جو سیدانیوں کے خیمے ہیں نا وہ جو زینب کا خیمہ ہے جو امی کلسوم کا خیمہ ہے جو آپ کی وہو بیٹیوں کے خیمے ہیں وہ محفوظ رہیں گے اس لئے آپ کے خاندان بہت عالی عوضل ہے اے مولا اے مولا جب میرا شوہر مارا جائے بس اتنی اجازت دیتی جئے گا کہ میں زینب کے خیمے میں چھلی جاؤں تاکہ میرا پردہ بچ جائے تاکہ میں گرفتار ہونے سے بچ جاؤں ایک مرتبہ حسین نے چیرے کو نیچے کیا اے زوجائے وہابِ قلبی میں تیرے پر دیکھیں کیا زمانت لوں میری زینب کی چادر اتاری جائے گی میرے امی کلسوم کا پردہ چاہتے ہیں سیالم الذین ظلموا ایا منقلبیت قلبون علا ونعنت اللہ علا القوم الظالمین خداوندہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما خداوندہ ہمارے آنسو کو رمال سہرہ میں جگہ انعیت فرما خداوندہ دو بھی دشمن اہلِ بیت دشمنِ حسین دشمنِ ازاداری ہیں اس ملک کے دشمن ہیں اگر وہ قابلِ ہدایت نہیں ہیں خداوندہ ان پر زمینی اور آسمانی بتری نظام نازل فرما خداوندہ ان کو نست و نابود فرما ازادارانِ حسین ماتمدارانِ ابو الفضلِ الاباز جہاں جہاں بھی ہیں جس علاقے میں بھی ہیں خداوندہ ان کے جان مار عزت و عبر و عیمان کے حفاظت فرما خداوندہ حاضرینِ مجلس اور بانینِ مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے بیماروں کو شفاہِ کاملہ و آجلہ انائت فرما مقروضین کے قرض کو ادا فرما بے اولادوں کو اولادِ صالحہ انائت فرما خداوندہ اس دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خاتمے کے لئے فرزندِ حسین ابنِ علی فرزندِ زہرہ یوسفِ زہرہ زمانے کے امام کے ظہور میں تانچیل فرما ہمیں امام کے اصحاب و انسار میں شان نہ فرما یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ